امام صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ متع کے فضائل اور برکات کے متعلق کچھ ارشاد فرمائے دیجئے کہ متع کرنے سے کوئی نیکی اور ثواب بھی حاصل ہوتا ہے یا کہ صرف جنسی اجازت ہے اجازت کا ایک صحیح راستہ ہے جناب جنسی اجازت کے صحیح راستے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی برکات یہ ہے کہ ایک آدمی کی دو رکعت کی نماز عام غیر شادی شدہ کی ستر رکعت کے برابر ہے یہ تو اس کی اپنی ذاتی زندگی کی بات ہو گئی دوسری بات جو ہے خود مولا نے اس کا فلسفہ بتاتے ہوئے کہ کہ اگر حضرت عمر نے متع کو حرام نہ کیا ہوتا تو کوئی بھی آج تک دنیا میں روز قیامت تک زنہ نہ کرتا سوائے انتہائی بدبخت و شقی انسان کے سب لوگ زنہ سے بچ جاتے اور زنہ میں مبتلا ہونے کی اصل وجہ حضرت عمر کا متع کو منع کرنا ہے اس کے علاوہ مولا عمیر فرماتے ہیں من تضب وجہ فقد احراز نصف دینے جس نے شادی کر لی چاہ متع ہو چاہ نکا ہو اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِى النِّصْفِ الْآخَرَ اب اس کو چاہیے کہ اب جو آدھا دین بج گیا اس میں اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ کا خوف اختیار کرے اور اس کے ذریعے سے اپنے دین و ایمان کو بچائے تو جو شادی اتنی عظمت رکھتی ہے جو متع اتنا عظمت رکھتا ہے کہ انسان کے آدھے دین کو محفوظ کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ پورے معاشرے میں زنا سے بچایا کرتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا برکت و فضیلت ہو سکتی ہے صل اللہ علیہ وآلہ